چار کی موت چار سو کو بچایا گیا یہ سرکاری مشینری کی کامیابی ہے مگر مہراش کے ناکپور نے 48 گھنٹے کے بھیتر جو کہر دیکھا وہ حیرتناک تھا ناکپور راجے کے ڈپٹی سی ایم کا زلہ ہے کینڈری منتری نتن گڑکری کا زلہ ہے مگر شہر کو راحت دینے کے لیے دس ہزار سے لے کر پانچ لاکھ کی راشی کا اعلان کرنا پڑا کیونکہ یہ پچیس سال میں ہوئی ایسی بارش تھی جسے مینیش کرنے کا انتظام سسٹم کے پاس نہیں تھا دیکھئے یہ رپورٹ اور سمجھئے جھیل میں تبدیل ہوتا شہر ناکپور میں یوں برپا کہے سڑک سے لے کر مکان تک ناکپور پانی پانی ہو گیا حالات بار جیسے بن گئے بچاؤں کے لیے سینہ بلانی پڑ گئے لگاتار بارش کے کارٹ لنچلے علاقوں میں غزب کا جل بھراو ہو گیا حالات ایسے ہو گئے کہ موسم بیبھاگ کو ناکپور میں اورنچ الڈ جاری کرنا پڑا موسلا دھار بارش نے مہاراشتر کی دوسری راج دھانی کو چونکا دیا شہر اور آسپاس کا علاقہ باڑ میں ڈوک گیا کئی علاقوں میں چار چار فیٹ تک پانی بھر گیا تھا ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی کئی یونٹس لگانی پڑے جنہوں نے دو سو سے زیادہ لوگوں کو سرکشت نکالا یہ بارش شنیوار سے رکھ رکھ کر ہو رہی تھی دھیرے دھیرے ناکپور شہر کے کئی علاقوں میں پڑے پیمانے پر جل جمع ہو گیا اس میں شنکر نکر، پنچ شیل چاو سیتہ بڑ، امباجھری، کانچپورا، اتواری، لکڑگڑ، تھرمپی، مکو سابار، صدر، کاؤٹن مارکے اور آسپاس کے علاقے شامل تھے پچیس سالوں کے بعد ناکپور میں اتنی ادھک بارش درج کی گئی ہے چار گھنٹے میں ہی چار انچ برزار سو میلی میٹر بارش ہو گئی امباجھری لیک اوبرکلو ہو گئی شہر کی نچلے علاقوں میں پانی گھس گیا کچھ ہی گھنٹوں کی برسات کے کارن ناکپور شہر کے کئی حصوں میں بار جیسے حالات پیدا ہو گئے بولنے اور سننے میں اکشم ایک دیویانگ بچوں کے سکول سے ستر بچوں کو نکالا گیا دائی تین بجے پانی آنا شروع ہو گیا تھا اور جیسے پانی آنا شروع ہو گیا تو جیسے پانی بڑھ رہا تھا تو ہم نے بچوں کو ہماری آہ سے جو ان کی ہوسٹیل کی نواز کی بہستہ ہے وہ آہ سے نکال کر سکول کے سیکنڈ فلور میں ہم نے ان کو ریسکیو کیا پھر اس کے بعد میں پانی کی جو لیول تھی وہ اتنی پڑا پڑھ رہی تھی کہ ہم نے پھر لڑکوں کو نین میں تے بچے نین سے اٹھایا ان کو اور ترانت ان کو جہاں ہم نے جو سکول میں ہے سیکنڈ فلور پہ ان کو ہم نے وہاں سپ کیا تو جب یہاں سے نکالتے سمجھ ہی وہ پانی اتنا بڑھنے لگا تھا کہ ساڑھے تین چار پیٹ تو پانی بڑھنے لگا تھا پھر اس کے بعد میں بچوں کو سپ کر کے جیسے ہی میں واپس میرے ممی کو لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ کم سے کم چھ ساڑھے چھے پیٹ پانی وہاں پر بڑھ گیا تھا بڑھے درگھٹنا ٹل گئی ہاں تو یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ پانی اتنے بڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ہم اس سائیڈ میں جا نہیں سکتے تو میں نے میں اور میری ممی باہر نکل آئے روڈ پہ کھڑے پھر وہاں سے میں نے فائر برگرڈ کو کال کیا اور ہمارے جو پرشا سکے جو ہمارے سکول کے پراشا رہے ان کو ان کو انفرم کیا کہ ہم ہم ایسا ہوا ہے تو ہمارے یہاں کی جو ناغنے کی جو دیوال تھی وہ بھی گر گئی تو اس کے کارے کتنا رکسان ہوا میں دیکھ رہا ہوں ہوسٹل بہت پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے کچن بھی کافی خراب ہوا ہوگا اناج تو پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے کیونکہ جہاں ہم اناج رکھتے ہیں وہاں پر سات سے آٹھ پیچ تک پانی تھا تو جو ہمارا جو اناج تھا جو بچوں کے لئے کھانے پینے کی چاول دال سبھی سبھی پرکار کی چیزیں ہمارے یہاں خراب ہو گئی اس کے ساتھ میں جہاں پر بچے سوتے ہیں تو وہاں تو جو گدیا ہے جو ان کے کھانے پینے کی ویوہستہ اور جو بھی بچوں کی سامان رکھنے کی جو کبڑ ہے وہ بھی پوری طرح سے خراب ہو گئے جو ابھی گدیا ہے وہ تو یہاں یعنی یوز میں آنے لائک ہی نہیں وہ تو ہمیں ویسٹیج کر کے پھیکنا ہی پڑے گا اور یہ ساپ سفائی کے لئے کم سے کم آٹھ دس دن تو لگیں گے وہ پوری طرح سے جب تک ساپ سفائی نہیں ہوتی تب تک ہوسٹل شروع کرنا نہیں ہے یہ مک بھگیر بچوں کا یہ ہوسٹل ہے جہاں پر پوری طریقے سے اپنے آپ میں یہ اسٹیتی بتا رہی ہے کہ کتنا اس سمجھ پانی اندر گھوسا ہوگا تو بچوں کے اندر کتنی دہست پھیلی ہوگی یہ ان کے ہوسٹل کے جو کمرے ہیں وہ کمرے میں جیسے ہی پانی بہنے لگا ہوسٹل کے کمروں میں پانی آنے لگا تونت دن اپرا تفری کا ماحول یہاں پیدا ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان بچوں کو باہر نکالا گیا ریسکیو کیا گیا اور ابھی ناکپور کے جلادیس کے ساتھ ساتھ سماج کلیان بیبھاگ نے وارڈن کے ساتھ ساتھ پرساسوں کو یہ یہاں کے پرساسوں کو بتایا گیا ہے کہ اگلے آدیش تک بچوں کے ہوسٹل بارش کی وجہ سے ناکپور ریلوی سٹیشن پر تین سے چار فیٹ تک پانی بھر گیا ظاہر ہے اس سے یاتریوں کو پریشانی ہوئی گنیمت یہ رہی کہ سنگٹ کے باوجود ٹرینوں کی آواجاہی پر کوئی اثار نہیں پڑا کوئی ٹرین رد بھی نہیں کی گئی مہراشتر کے ڈپٹی سی ایم دیویندر فرد نویز ناکپور سے ہی آتے ہیں انہوں نے مال پربابت علاقوں کا دورہ کیا جبکہ سی ایم کے لیے جواب دہی بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ان کا چناو شیطر ہے جن لوگوں کو سرکشت بچایا گیا ہے انہیں ایک اعصتھائی شیوڑے میں بھیج دیا گیا ہے انہیں بھوجن اور ضروری چیزیں مہیا کرائی جا رہی ہیں مکھے منتری نے خود ناکپور کلیکٹر سے بات چیت کی اور اس تھیتی کا جائزہ لیا ہے مکھے منتری نے ادھیکاریوں کو بھاری بارش سے پرہاویت لوگوں کو ضروری سوویدھائیں مہیا کرانے کا نردیش دیا ہے ضرورت پڑی تو SDRF اور NDRF کی اور ٹیمیں بھولائی جائیں گی کیونکہ یہ منتری نتنگڑکری کا سنسد یہ کشتر ہے حالکہ اچانک آئی اس باڑ کا پانی اب اترنے لگا ہے پانی دس ہزار سے زیادہ گھروں میں گھوسا ہے سرکار نے دس ہزار سے لے کر پانچ لاکھ تک محفظہ راشی کا اعلان کیا ہے اس باڑ نے ناکپور کے سامانے گرہست سے لے کر بڑے بیو سائق پرتش تھانوں تک کو نقصان پہنچایا ہے یہ باڑ مہراشتر سرکار سے لے کر اسثانی پرشاسن تک کے لیے سبق ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر